بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلٹن ہے بونز ہیں وہ ہمیں موو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اب اس موومنٹ کے اندر یا پھر لوکو موشن کے اندر مسلز کا کیا کردار ہے وہ آج کے ہمارے اس لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سو ڈیر سٹوڈنٹس بیسک جو مسل ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس تین پارٹس ہوتے ہیں فارکزمپل یہ آپ کے پاس بون ہے اب اس بون میں جہاں سے مسل نکلتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے مسل کا اوریجن کہلاتا ہے اب اوریجن کو میں اگر ڈیفائن کرو تو میں کہتا ہوں اوریجن is the part where muscle is originated اور we can say it is attached with ایم موویبل بون ایسی ہڈی کے ساتھ جو کہ موو نہیں کرتی وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے اوریجن کہلاتا ہے مسل یہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہوگا دوسری جو چیز ہے وہ ہے درمیان میں اس مسل کی بیلی سو سینٹرل تھک پورشن جو ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے مسل کی بیلی کہلاتی ہے اور انسرشن انسرشن آگے یہ جوائنٹ ہو گیا اور جوائنٹ سے آگے جو بھی بون ہوگی اس کے ساتھ جب یہ مسل اٹیچ ہوتا ہے جیسے ہی یہ اس مسل ایک موویبل بون کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ کیا کہلائے گا انسرشن یعنی کہ مسل وہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے یہاں پر انزرٹ ہو رہا ہے اسی وجہ سے اس کو کیا نام دیا گیا انسرشن کا سو مسل اٹیچ بھی موویبل بون جب مسل کسی موویبل بون کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ کیا آپ کے پاس کہلائے گا انسرشن کہلائے گا اب یاد رکھیں یہ اوریجن اور انسرشن جو ہیں یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں ٹینڈنز ہوتے ہیں ٹینڈنز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنیکٹیو ٹیشوز ایسی ٹیشوز ہیں جو سکیلیٹل میں یا موومنٹ میں یا لوکو موشن میں اپنا اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں جو پہلا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے لگامنٹ لگامنٹ آپ کے پاس سلائٹلی فلیکسیبل ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے اس سے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ فار ایزمپل یہ ایک بڑی بون آ رہی ہے اور یہ آگے دوسری کسی بون کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے تو اب جو بون کو بون کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں یہ فائبرس سٹرکچر ہوتے ہیں ان فائبرس سٹرکچرز کو ہم کیا بولتے ہیں لگامنٹ کا نام دیں گے سو لگامنٹ کیا کریں گے بون کو بون سے جڑیں گے یہ بون کو ڈس لوکیٹ ہونے سے بچاتے ہیں جو جائنٹ ہے اس کو ہل جانے سے بچاتے ہیں ڈس لوکیشن سے بچاتے ہیں تاکہ جوائنٹ جو اب اپنی پروپر سٹرکچر کے اندر رہے تو یہ کام کس کا ہوتا ہے لگامنٹ کا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں ٹینڈنز وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں ٹینڈنز جو ہیں یہ نون الاسٹک ہیں نون الاسٹک ہیں that's why they are attaches bone with muscle جو muscle کے ساتھ bone کو attach کرے گا وہ کیا چیز کہلائے گی وہ آپ کے پاس tendon کہلائے گا یہ بھی ایک connective tissue ہے یہ جو insertion ہے یا پھر یہ جو origin ہے یہ basically آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں tough ہوتے ہیں rigid ہوتے ہیں non flexible ہوتے ہیں non elastic ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں tendon کہلاتی ہیں اسی طرح سے ڈی ایس ٹوڈنٹس اگر ہم بات کرتے ہیں movement کس طرح سے ہوتی ہے ہماری body یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یا یہ جو میرے بازو اس طرح سے move کر رہے ہیں یہ actually کیا ہوتا ہے کہ ہماری body میں جو muscles ہیں skeletal muscles میں نے آپ کو بتایا ہے already previous lecture کے اندر وہ کتنے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں 650 اب یہ جو 650 ہیں یہ پیر کی فارم میں present ہیں جتنے بھی muscles ہیں وہ پیر کی فارم میں present ہیں اور یہ پیرز ہی ہوتے ہیں actually جو کیا کروا رہے ہوتے ہیں help کروا رہے ہوتے ہیں movement کے اندر اب antagonism کیا ہے when a pair of muscles help in movement اور locomotion in which one muscle contracted and other muscles relaxes ایک جو ہے وہ کیا کرتا ہے contract کرے گا اور دوسرا کیا کرے گا relax کرے گا اب اس پیر کے اندر for example میں آپ کو contract کرے گا بائی سپ کیا کرے گا relax کرے گا تو یہ جو specific movement ہے یہ جو specific motion ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے antagonism کہلاتی ہے when a pair of muscles move antagonistically اور anti parallel دیکھیں ایک muscle جو ہے وہ ادھر کو move کرے گا تو دوسرا کی ادھر کو move کرے گا اس سائیڈ کو move کرے گا this is called antagonism اور this movement is called antagonistic movement اب اس antagonistic movement کے اندر یہ antagonism process کے اندر دو muscles ہوتے ہیں یہ پورا ایک پیر ہے جس میں ایک کو flexor بولا جاتا اور دوسرے کو extensor بولا جاتا flexor جو ہے وہ آپ کے پاس bicep جب flexor contract کرتا اس کے result میں کیا ہوتا ہے arm bend کر جاتی ہے جب آپ کے پاس یہ جو bicep muscle ہے یہ کیا کرے گا contract کرے گا تو radius n جو ہے وہ lift up کریں گے اس کو ہم کیا بولتے ہیں flexor بولتے ہیں flexor اس وجہ سے بول رہے ہیں کیونکہ یہ arm کے اندر bent ڈال رہا ہے arm کے اندر ڈال رہا ہے اس طرح کی جو یہ جو movement ہے یا یہ جو joint ہے یہ hinge joint ہے تو یہاں پر flexor کیا کر رہا ہے radius اور النا کو اٹھانے میں help کر رہا ہے بٹ اس کے برقس extensor جو ہے اب یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے relax ہو رہا ہے flexor کے contract ہونے سے extensor جو ہے نیچے والا وہ رہا ہے رہا ہے students جو آپ کے پاس triceps ہیں basically جب یہ contract کرتے ہیں جب انہوں نے contract کرنا ہے تو arm جو ہے وہ دوبارہ سے straight ہو جائے گی lift down کر جائے گی dear students یہ دیکھیں یہ contract کیا ہو ہے اس کی belly جو ہے وہ موٹی ہوئی ہے اب جب اس کو میں دوبارہ سے ایسے کروں گا اب کیا ہوگا نیچے والے contract کر رہے ہیں اوپر والے relax کر رہے ہیں جو آپ کے پاس extensor ہے extension کا مطلب extension سے نکلا ہے جو کیا کرتا ہے size کو بڑھا دیتا ہے پہلے یہاں پر تھی یہ کس کی وجہ سے تھا flexor کی وجہ سے اب extensor کام کر رہا ہے اس نے اس کو extension دے دی یعنی اس کا جو overall length ہے اس کو بڑھا دیا تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتے ہیں extensor کہلاتے ہیں جو biceps ہیں یہ upper side پر present ہیں جو آپ کے پاس triceps ہیں یہ lower side پر present ہے اب ہم آتے ہیں اپنا biceps کی طرف biceps کے basically 3 main components ہیں اگر biceps muscles بنایا جائے یہاں پر یہ آپ کے پاس ہے وہ scapula ہے scapula سے یہ ball and circuit giant سے یہ آپ کے پاس humorous ہے تو humorous میں جو upper side پر ہوگا اس side پر یہ آپ کے پاس bicep muscles اب یہ bicep muscles کے جو tendons ہیں وہ کس سے ملے ہوئے ہیں scapula سے ملے ہوئے ہیں تو ہم biceps کو bicep اس لئے بولتے ہیں because it is two headed اس کے دو سرے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں کس کے ساتھ scapula کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کا جو دوسرا سرہ ہوتا ہے ڈیر students وہ کس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے radius and اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس میں جو پہلا ہے وہ آپ کے پاس bicep brachy بicep brachy یہ originate کرتا ہے کہاں سے scapula سے اس کا یعنی جو tendon ہے وہ کس کے ساتھ لگا ہو ہے immovable bone کے ساتھ insertion ہے وہ کہاں پر ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا radius کے ساتھ radius یہ دیکھیں جیسے یہ bone ہے تو اس سے آگے پھر آگے دو bones ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس radius ہوتی ہے اور دوسری آپ کے پاس کیا ہوتی ہے تو اس کا جو ہے tendon یہ کس کے ساتھ لگا ہوگا radius کے ساتھ لگا ہوا radius والی bone کے ساتھ لگا ہوگا یہ آپ کے پاس کہلاتا ہے bicep brachy اب اس bicep brachy کے نیچے دو اور muscle present ہوتے ہیں دو اور muscle present ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں ایک آپ کے پاس brachials brachials جو ہے یہ النا کے ساتھ اس کا insertion جڑا ہوتا ہے جس نے کیا کرنا ہوتا جب اس پر force لگے گی تو یہ اللہ کو کیا کرے گا لفٹ اپ کرے گا اسی طرح سے bicep brachy کس کو کرے گا ریڈیس کو کرے گا اور آپ کے پاس جو تیسرا ہے وہ ہے brachio radialis یہ brachy muscle جو ہے بسیکلی یہ radius کے ساتھ یہ جڑا ہوتا ہے اب یاد رکھیں بسیکلی 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 ریڈیس مسل اور brachy کا جو لفظ ہے یہ اسپیسی فکر لی اسوسی ایٹی ہوتا ہے arm کے ساتھ تو ایسے مسل جو arm کے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں بائی سیپس بریکی اسی طرح سے بریکی ایلز یعنی کہ arm میں جو النا سے لگے بریکیو ریڈی ایلس arm میں جو ریڈیس کے ساتھ مسل لگے یہ چیز کیا کہلاتی ہے آپ کے پاس بریکیو ریڈی ایلس اسی طرح سے جو آپ کے پاس ٹرائی سیپس ہیں ٹرائی سیپس کو ٹرائی سیپس کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ یہ تھری ہیڈی ہوتے ہیں اور ان کا origin جو ہوتا ہے ٹرائی سیپس کا وہ بیسیکل ایک تو آپ کے پاس سکیپیولا ہے اس کے ساتھ یہ ہیومرس کے ساتھ جڑے ہو ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو ان کا یہ تو ہو گیا origin point جہاں سے originate ہو رہے ہیں اور جہاں پر یہ insert ہو رہے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے ایک insertion ان کی یہاں پر ہوگی اب دیکھیں بائی سیپ کس کس کے ساتھ لگ رہے ہیں ایک ریڈیس کے ساتھ لگ رہے ہیں جب بائی سیپ کنٹریکٹ کرے گا تو arm کو lift کیا جاتا اب جب arm کو up side پر lift کیا جاتا تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے دونوں point پر attach کیا ہوا کیونکہ ہم نے جب بھی weight اٹھانا ہوتا تو ہم اپنے بازو کو bend کرتے ہیں extension کے لیے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہوتے ہیں یہ antagonistic muscles کہلاتے ہیں آج کا topic آپ کو سمجھ آگیا ہوگا dear students انشاءاللہ کل نئے topic کے ساتھ locomotion invertebrates and protest کے ساتھ حاضر ہوں گا dear students مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بہت ساری appreciation دے رہے ہیں مجھے YouTube پیج پہ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں ایک teacher کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے students جو ہیں اس کا پڑھایا ھو topic ان کو سمجھ میں آجائے اور پھر وہ کسی اور کو آگے فائدہ دیں اور میری ویڈیوز کو اسی طرح سے اچھے کمنٹس دیتے رہے اور شیئر بھی کریں اور جو آپ کے فرنڈز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں Thank you